اٹھارے سے بیس ہزار کروڑ ہر سال آتا ہے یوروپ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے اور اس کام کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ ہندو سماج یا بھارتی سماج جو کچھ کرے اس کو چلہ چلہ کے کہو کہ یہ اندش ردہ ہے اسلام اور عیسائیت والے کچھ بھی کریں تو وہ سب شردہ ہے آپ کو میں ایک چھوٹی گھٹنا سناتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے ایک ویقتی آیا بینی ہن آپ نے نام سنا بینی ہن امریکہ سے آیا تھا بھارت کی سرکار نے اس کو بینگلور میں ایک بڑی سبح کرنے کی انمتی دی اس سمیں کرناٹک کے مکہ منتری تھے دیوگوڑا ایچڈی دیوگوڑا اور بینی ہن کی ایک دوسری سبح کرنے کی انمتی ملی وہ دلی میں اس سمیں پردھان منتری تھے پی بی نرسیمہ راؤ تو نرسیمہ راؤ نے دلی میں اور دیوگوڑا نے بینگلور میں بینی ہن کے دو بیاکیا نایوجت کیے سرکاری تنتر نے اتنا پرچار کیا بینی ہن کا ٹی وی پر ریڈیو پر اکھواروں میں پترکاؤں میں بھگیاپنوں میں کروڑوں روپے خرج کر دیے اور ہر بار ایک ہی بات کہی گئی کہ بینی ہن چمتکاری آدمی ہے جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے وہی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک اکھوار میں تو میں نے بگیاپن میں دیکھا کہ بینی ہن عیسیٰ مسیح کا دوت ہے میسنجر ہے وہ جس کے شریر پر ہاتھ فرا دے اس کا سب ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کینسر ہے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا ٹیومر ہے تو ٹیومر ٹھیک ہو جائے گا اگر پاؤں چل نہیں سکتے ہیں ارترائیٹس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس طرح کا بگیاپن پورے دیش میں اکھواروں میں ٹیلی ویزن میں ریڈیو میں کیے جا رہے تھے اور سرکار کے پیسے سے کیے جا رہے تھے اس سمیں نرسیمہ راؤ کو میں نے ایک پتر لکھا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس بھارت کی سرکار دھرم نرپیکش ہے سیکیولر ہے تو سیکیولرزم کا مطلب کیا ہے اگر بینی ہن عیسائیت کا پرچار کرنے آئے اور بھارت دیش میں سرکار کے پیسے سے اس کا پرچارت انتر چلایا جائے تو یہ سیکیولرزم ہے اور بھارت کا ہندو دھرم کا یا بھارتی عطا کو ماننے والا کوئی شنکرہ چاہے کچھ کام کرے تو سرکار چلانے لگے کہ یہ سیکیولرزم کا اُلنگن ہے تو یہ سرکار بینی ہن کے لئے چل رہی ہے یا بھارت کے ایک سو دس کروڑ لوگوں کے لئے تو ان کا اتر اتنا ہی آیا کہ آپ کا پتر ملا بس بات قتم ہو گئی مکہ منتری دیوے گوڑا کو بھی اس کی ایک کاپی میں نے بھیجی دیوے گوڑا کے یہاں سے بھی اتنا ہی اتر آیا پتر ملا جس دن بینی ہن آیا دلی میں اس دن نرسیمہ راؤ منتری منڈل کے سارے منتری اس کے سامنے بیٹھے تھے لائن لگا کے اور جب وہ بینگلور گیا تو بینگلور کی پوری منتری منڈل دیوے گوڑا مکہ منتری اپ مکہ منتری گرہ منتری راجہ سمنتری سارے کے سارے منتری اس کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کو سن کر آشری ہوگا کہ دیوے گوڑا وہ سیدھے بینی ہن کے پیروں میں ہی گر گیا منچ پر ہی اس نے اس کے پاؤں چھو لیا اور جیسے ہندو پدھتی میں پاؤں چھونے کا ہوتا ہے نا ساشٹانگ دنڈووت دیوے گوڑا نے وہی کیا اس صبح میں بینی ہن نے بولنا شروع کیا کہ عیسیٰ مسیح کی شرن میں کہ میں اس صبح میں تھا تو وہ بول رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی شرن میں جو آئے گا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور عیسیٰ مسیح نے آپ سب کے لیے بھیجا ہے سندیش اور ایسے ایسے یہ سب وہ بولتا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ بھیاکھیان پورا ہوا تو پھر اس نے کہا کہ جو لوگوں کو کچھ سندیش اس میں ڈاؤٹ ہے وہ پرشن کر سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا اور ایک پرشن پوچھا کہ مسٹر بینی ہن آپ کے عیسیٰ مسیح میں بہت طاقت ہے اور آپ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو ترنت آپ اگلی فلائٹ سے ویٹیکن سٹی جائیے اور آپ کا جو پوپ ہے اس کو دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے جس کو پارکنسن کہتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ پرانا جو پوپ تھا نا وہ پارکنسن سے مرائے اس کے ہاتھ پر ایسے ایسے کامپتے رہتے تھے دونوں ہاتھ ایسے کامپتے تھے پاؤں ایسے کامپتے تھے سر بھی ہلنا شروع ہو گیا تھا دنیا بھر کے سب ہی ڈاکٹر اس کا علاج کرتے کرتے تھک گئے پھر انت میں ایلوپیتی کے ڈاکٹروں نے یہ بول دیا کہ جی پارکنسن کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ سب کے سر پر ہاتھ رکھ کے سب بیماری ٹھیک کر دیتے ہیں اپنے پوپ کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے آپ جس کی آپ کو جرورت ہے یہ ایسائیت فیلانے کے لئے تو اس نے کہا this is absurd question میں نے کہا yes for you not for me یہ absurd question ہے تمہارے لئے میرے لئے نہیں ہے تو اس میں مجھا کے آیا کہ سبحاج ہو ہے نا یہ ایک ہی question میں تتر بطر ہو گئے کیونکہ لوگوں کو سیدھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب بوگس ڈھپور شنگ کی آدمی ہے بڑی بڑی باتیں لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پوپ جان پال وہ خود پارکنسن کا مریج ہے اور اس کے ہاتھ پر سب ہلتے ہیں وہ خود اسی سے مرا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے معلوم تھا تو میں نے بول دیا تو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا تو وہ ادھر ادھر ہو گئے تو بینہن کی وہ سبح ڈسٹرب ہو گئی ورنہ اس سبح میں وہ ہزاروں لوگوں کو عیسائی بنانے کا تیاری کر کے آیا تھا یہی گھٹنا میں نے نرندر دابولکر کو بتائی میں نے کہا ڈاکٹر نرندر دابولکر کسی گاؤں میں کوئی چھوٹا موٹا سادو سندھ کچھ کرتا ہے تو آپ پوری ٹیم لے کے پہنچ جاتے ہیں میں نے ہم بھوشت روپ سے آیا اور یہ بکواس کر رہا تھا بینگلور میں دلی میں آپ کی ٹیم کہاں تھی اس سمیں آپ تو نہیں تھے بینگلور میں میں نے تو آپ کا ہی کام کیا اندر شردھا نرمولن کا کام کیا آپ سے اچھا کاری کرتا تو میں ہوں اندر شردھا کا تو نرندر دابولکر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے میں آپ کے دھیان میں لانا یہ چاہتا ہوں کہ اندر شردھا نرمولن سمیتی نام کی سنسطہ ایک طرفہ کام کرتی ہے بھارتی سماج اور ہندووں کے سادو سنتوں کے پیچھے گھنڈا لے کے گھومتے رہتے ہیں عیسائیت اور اسلام کو ماننے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے میں نے ان سے ایسی بہت لمبی چرچائیں کی ہیں تو پھر وہ بوخلا جاتے ہیں اور تھوڑے ناراج ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو بڑے پریم سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی بوخلا ہٹ اس لیے ہے کہ پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے جس دن آپ امریکہ سے پیسہ لینا بند کر دیں گے اور بھارت کے پیسے سے بھارت کی اندر شردھا نرمولن کا کام شروع کریں گے اس دن آپ کو بوخلا ہٹ نہیں آئے گی کیونکہ مجھے نہیں آتی تو ہمارے سب کے دھیان میں لانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ادھارن دیا ہے دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں سبسٹو اور شیئر کریں گے موسیقی